موسیقی پہلا دور ختم اور دوسرے دور کی تیاری اب نو جلوں میں رنکی باری قسمت آج مائیں گے 586 پرتیاشی یوپی ویدھان سبا چناؤں میں پہلے بھیج کی بوٹنگ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ ہو رہا ہے کہ یوپی میں اگلے سال 6 چرنوں کی دشاہ اور دشاہ کیا ہوگی دوسرے چرن کا چناؤں 14 فروری کو ہونا ہے جسے دیکھتے ہوئے سب ہی پارٹیاں چورو شورو سے اب مت داتاؤں کو لوبھانے میں چوٹی ہے چناؤں پرچار میں کچھ گھنٹوں کا ہی سمیں بچا ہے ان سب کے بیچ پی ایم موڈی نریندر موڈی نے سہارنپور میں ریالی کی جو یوپی کو دنگا مکت رکھے گا اسے ہی بوڑ دیں گے صحیح ہے نا دنگا مکت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ دنگوں کے کھیل پھر سے آنے نہیں جنہا ہے نا جو ہماری بہن بیٹیوں کو بھائے مکت رکھے گا ہم اسے ہی بوڑ دیں گے جو اپنا دیوں کو جیل بیجے گا ہم اسے ہی بوڑ دیں گے یوپی چناؤں کے دوسرے چرن میں نو جلوں کی پچپن بیدھان سبہ سیٹوں پر مطدان ہونا ہے جن میں سہارنپور میں سات سیٹ پر ویجنور میں آٹھ سیٹ امروحہ میں چار سیٹ سمبھل میں چار سیٹ مراد آباد میں چھ سیٹ رامپور میں پانچ سیٹ برے لی میں نو سیٹ اور بدائیو میں چھ سیٹ اور شاہ جہاں پور میں چھ سیٹوں پر بوٹنگ ہونی ہے اتر پردیش بیدھان سبہ چناؤں کی سیاسی جنگ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے پہلے چرن کے مطدان کے بعد اب پارٹیوں کا فوکس اگلے چھ چرنوں پر ہے چناؤں کے بیچ کوئی ہجاب کا مددہ اٹھا کر بوٹنوں کو لبانے میں جھٹا ہے تو کوئی تین تلاق کا دوسرے چرن میں روحل کھنڈ اور جات لینڈ کے جن نو جلوں میں بوٹ ڈالے جانے ہیں ان میں رامپور جلہ بھی شامل ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دوسرے چرن میں جنتا کس سمیقران کو پسند کرتی ہے اور کسے دیتی ہے اپنا آشروعات بیرو ریپورٹ نیوز انڈیا تو پہلے چننل کے لیے چھے سو تائیس امدواروں کے قسمت ای وی ام میں قید ہو چکی ہے اٹھاون سیٹوں کے جو متداتہ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ ای وی ام میں قید کر دیا ہے اب ایک مہینے کا انتظار ہے جب نتیجے آئیں گے اور پتا چلے گا کہ ان اٹھاون سیٹوں میں کیا بی جے پی ان سیٹوں کو بچا پائی ہے جن سیٹوں پر دوہزار سترہ میں اسے جیت ملی تھی کیونکہ داؤں پر تو بی جے پی کی ساکھ لگی ہوئی ہے کیونکہ دوہزار سترہ کے نتیجوں کو اگر ہم دیکھیں تو ترپن سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی دوہزار سترہ میں جن اٹھاون سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے دو پر بی ایس پی دو پر سماجھوادی پارٹی اور صرف ایک پر آر ایل ڈی کا کھاتا کھولا تھا تو اپ ڈیٹ جو ہے ہم آپ کو چناؤ سے جڑے ہوئے ہر اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے قریب قریب 57-58 فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے فائنل آنکڑے آنا بھی باقی ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے فائنل آنکڑے بھی آ جائیں گے اور چار دن کے بعد پھر سے سیکنڈ فیز کے لیے ووٹنگ ہوگی پچپن سیٹوں پر اس کے لیے تمام راجنیتک ڈلوں نے تیاریاں شروع کر دیئے چناؤ پرچار میں پردھان منتری بھی آج گراؤن پر اترے ابھی تک چناؤ کا جب سے اعلان ہوا تھا تب سے وہ ورچولی اپرچار کر رہے تھے لیکن آج سہارن پور میں گئے اور وہاں پر انہوں نے چناؤ پرچار کیا وہاں سے انکار بھری تو فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کی تیاریوں کو لے کر کے جو راجنیتک ڈلوں نے جی جان سے محنت میں لگے ان پر باتشت کرنے کے لیے تمام اہمان ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں سردن شرما راشتری میڈیا پرباری آر ایل ڈی کے ہمارا ساتھ موجود ہیں شرما جی ہمارا ساتھ بی جے پی کے پروکتہ موجود ہیں امدیش سچینہ ورش پترکار ہمارا ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں وشواند کمار ورش پترکار ہمارا ساتھ موجود ہیں انو جاتریک کانگریس کے پروکتہ بھی ہمارا ساتھ جڑیں گے سردن شرما صاحب لیکن پہلا سوال آپ سے یہ تو کسانوں کے گھڑ میں آج چنا ہوا ووٹنگ ہوئی لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ دراصل کنفیوزن ہے کنفیوزن اس بات کو لے کر کے کہ کیا آپ کے ادھیکش نے ووٹنگ کی نہیں کی کر پائے نہیں کر پائے جی دیکھیں مجھے ان کا ابھی نہیں پتا مجھے یہ پتا تھا ان کا کہ وہ اس سمیں جو آج ان کا بجنور میں کارکم لگا ہوا تھا میں ڈیٹیل نہیں دے پائے آج بات نہیں ہوں پائی میری آج جی لیکن آپ کے اگر آج تھی ادھیکش جو ہیں وہ ووٹنگ نہیں کرتے ہیں تو یہ کہ تو غلط میں سے جاتے ہیں پرچار تو ضروری ہے لیکن ووٹنگ اس سے زیادہ ضروری ہے آپ ٹھیک ہے نیتا کے طور پر پرچار کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر ہے لیکن متداتا کے طور پر تو پراتمک ذمہ داری ہے کیا آپ ووٹ ڈالیں نہیں نہیں ووٹ تو انہوں نے ڈال نہیں ہوگی بنا ووٹ ڈال تو نکلے نہیں ہوں گے وہ تو بھائی حوائی جات گئی ہے وہ تو گئی ہے تو نشید اسے بہت ڈال کی گئی ہے ٹھیک ہے پہلے فیس میں کیسا رہا سردن شرمازہ جی پہلے فیس بہت اچھا رہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے فیس میں جو انہوں نے جنہ کا مددہ اٹھا اور انہوں نے جو ہے ہندو مسلم کی بات کری وہ سب نہیں چلا اب اس سمجھ مددہ چلا کسان بیلٹ میں پہلا چنا ہوا گنے کا مددہ چلا کسانوں کا مددہ چلا گریبی کا مددہ چلا بے روزگاری کا مددہ چلا بے روزگاروں کا مددہ چلا مہنگائی کا مددہ چلا اور اوارہ پسو کا مددہ چلا تو پہلے چند میں ہم بہت اچھا کر گئے ہیں اور ہم مجھے پوری امید ہے کہ اب جو ہے پہلے چند میں بتانا چاہتا ہوں بڑا اسپرس روپ سے کہ ہم پہتالی سے پچاس سیٹ پہ ہم جو اپنا جیت حاصل کر لیں گے اور دوسری مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا اسپرس روپ سے بتا دوں کہ آج جو ہے میں نے رات پردان منتری کا جو انٹرور تھا وہ بھی دیکھا ہے میں نے آپ کے مکھ منتری جی کا ابھی بھی دیکھا ہے ان کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نشت اسے دس تاریخو دس بجے اتر پردیش کی جنتہ بھاجپا کا سوریا ارس کر دے گی نہیں نہیں شرما صاحب ہمارے مکھ منتری نہیں ہیں صرف میرے مکھ منتری نہیں وہ آپ کے مکھ منتری ہیں نہیں نہیں سب کا مکھ منتری ہے اگر آپ اتر پردیش شواسی ہیں تو آپ کے مکھ منتری ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے علوک شرما صاحب علوک شرما صاحب یہاں پر ویرودی دل جو ہے جو گھٹ بندن ہے جسے مضبوط قطع طور پر کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے مضبوط ہو نتیجے بتائیں گے لیکن میرا سوال ہے کہ اس بار جو فرسٹ فیس میں جس پر سب کچھ تو آپ کا ڈاؤن پر لگا ہوا ہے کیونکہ کھونے کے لئے آپ کے لئے بہت بہت کچھ ہے سیٹیں آپ نے بہت پائی تھی میرا سوال یہ ہے کہ اس بار فرسٹ فیس کے بعد جو نتیجے دستاریف کو نکلیں گے اس کے کیا ریزلٹ ہو سکتے ہیں پہلی بات تو میرے نام کا سنسبدھن کر لیجئے میں علوک شرما نہیں علوک پرما ہوں دوسری بات ہوایاں جو ناپ رہے تھے پتہ نہیں کس طریقے سے ناپ رہے تھے جین جی کا تو میں نے دیکھا کہیں ٹوٹ نکلا تھا ساید اور میڈیا بھی چلا رہا تھا کہ وہ ہمت نہیں جھٹا پائے کہ اپنا ووٹ دے آئے جا کر کے وہ پبلک کے بیچ جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ چراؤ پرچار کرنا زیادہ ہے میں چلیئے وہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے ان کی پارٹی کا ماملہ ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن بھارتی جانتہ پارٹی نے جو پانچ سالوں میں کام کیا ہے چاہے وہ پچھ میں اتر پردیش کے لئے ہو چاہے پورے اتر پردیش کے لئے ہو مجھے لگتا ہے کہ جو ویعاپک پریبارتا نہ آئے گا دس مارس کو دکھائی پڑے گا دس مارس تجرا انتجار کر لیجئے جس طریقے سے دوزار سترہ میں شاندار ریزلٹ بھارتی جانتہ پارٹی کے پکش میں آیا تھا بلکل کچھ کچھ ویسا ہی ریزلٹ جو ہے آپ کو دس مارس کو دکھائی پڑے گا اٹھاون سیٹوں پر چنا ہوا ہے دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں کرپن سیٹوں میں بھارتی جانتہ پارٹی نے فتح حاصل کی تھی اور پانچ سال میں جو لگاتار ہم نے کام کیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس سمیں کہ ہم کانون ویبستہ کو بہتر کریں گے کسانوں کے حالات بہتر ہوں گے نوجوانوں کے لیے کام کریں گے اور سب سے پڑی چیز جو بڑے مافیا اتھر پردیس میں حلچن مچاتے تھے جو اپراد کو چرم سیمہ پر پہنچاتے تھے وہ اتھر پردیس کی سیمہ میں نہیں رہیں گے آپ نے پانچ سال میں دیکھا ہوگا کہ مقتار انساری کس طریقے سے عدالتوں میں گرگڑا رہا تھا کہ مجھے اتھر پردیس کی جیل میں نہ دھیجا جائے اتیک احمد آج تک اتھر پردیس میں واپس نہیں آر پایا ورمز صاحب یہاں پر شرمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندو مسلم کرتے رہے چناؤں میں آپ جنہ کو لے آئے پاکستان کو لے آئے چناؤں میں آپ نے کسانوں کی بات نہیں کی یہاں پر عبارت پرشوں کی آپ نے بات نہیں کی گنے کے بھگتان کو لے کر کے بات آپ نے ٹھیک ہے آپ نے سنکل پتر میں ضرور کہی لیکن بھگتان ہوا نہیں اس مسئلے پر ووٹنگ ہوئی ہے تو آپ کو جیت کیسے ملے گی یہ سوال مجھ سے تھا کیا آپ سے آپ سے ہی سوال وارمزاب اگر یہ مجھ سے سوال ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی سرکار ہے اتر پردیش میں جس نے ہر سال اپنا ریپورٹ کارڈ رکھا جو سنکل پر ہم نے جاہر کیا تھا دوزار سولہ میں ہم کس طریقے سے اتر پردیش کو بدلیں گے جو دو سو بارہ سوٹر لے کر کہ ہم آگے بڑھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی وہاں پستط رہے جو بھی پریس کانفرنس ہوتی رہی ہر سال ہم نے پریس کانفرنس کی ہم نے اتر پردیش کو کیا دیا اتر پردیش کو کس طریقے سے بدلہ کانون موستہ کس طریقے سے بہتر ہوئی کسانوں کے لیے ہم نے کیا کیا گنیا مول میں گنیا کے بھوکتان میں ہم نے کیا کچھ کیا چلیے آپ نے ایکزام دیا اس پر کتنے نمبر آپ کو کتنے مارکس دیے ترپن دیے یا اس سے گھٹ گئے آپ کے مارکس جو پچھلے بار اس سبجیکٹ میں تھے پہلے فیز میں تھے وہ تو دس مارکس کو پتا چلے گا لیکن سکسینہ صاحب یہ بتا دے جلدی سے سکسینہ صاحب اس بار کو جو ووٹنگ ترینڈ دکھائی دیتا ہے ورما صاحب میں آ رہا ہوں سکسینہ صاحب اس بار کے جو ووٹنگ ترینڈ دکھائی دیتا ہے پچھلے بار کے مقابلے بھی ابھی تک کے جو آنکھڑیں ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں پچھلے بار کے مقابلے کوئی سندیش کوئی سنکیت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کیا کسی بھی چناؤ میں جس دن مطدان ہوتا ہے اس میں جو سب سے مہترپون بات ہوتی ہے جس کے آدھار پر ہم پرارمبک کوئی نشکرش نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ کتنے پرسنٹ ووٹنگ ہوئی تو جیسا شروع سے لگ رہا تھا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ پچھلی بار کو کراس کر جائے گا جو ابھی تک نہیں ہوا حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ جب فائنل آکڑیں آئیں گے وہ اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے پچھلے بار کے برابر آئیں فائنل آکڑیں یا اس کو کراس کر جائے سکسٹی پرسنٹ ووٹنگ اگر کراس کر جائے اگر یہ آکڑیں بڑھتے ہیں مال لیجیے اگر سکسٹی وان سکسٹی ٹو سکٹی ٹری پرسنٹ تک فائنل آکڑیں آتے ہیں تو یہ سیدھا اس بات کا انڈیکیٹر ہوگا کہ انٹی انکمبنسی ہے اگر پرسنٹیج جو ووٹ نہیں بڑھا تو اس کا مطلب اسٹیٹرس کو ہے اور وہ ہمیں انگیت کرتا ہے کہ یہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے جس طرح کا ہم سوچ رہے تھے کہ ون سائیڈیڈ ہوگا اور انٹی بی جے پی ووٹ پڑھیں گے ویسا شاید نہ ہو اگر ووٹ پرسنٹیج ہمارا کم رہتا ہے اور جو آخری دن کی ووٹنگ ہے اس میں پرانے ہی بدھے کام کریں گے آج مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی نیا بدھا ایسا سامنے آیا ایکسپٹ ایک جو بہت بڑا فلو ہے ہمارے الیکٹورل سسٹم میں کہ جس علاقے میں چناؤ ہو رہا ہے جس میں متدان ہو رہا ہے اس کے آج پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کی چونکہ ملٹی فیز الیکشنز ہے اس کی وجہ سے پردان منطری نے بھی آج بلکل سارنپور سے لے کے اترا گھنٹ تک رہلیاں کی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک لاسٹ مومنٹ ایمپیکٹ ڈالے بوٹنگ کے پیٹرن پر پٹ نین لاسٹ مومنٹ اگر ہم دیکھیں تو کل جس طرح سے ایک ویاباری نے آتما ہتیا کی جو اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ بیروزگاری اور مہنگائی کا انڈر کرنٹ ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر ہم ٹکیت کا جو لیٹس بیان دیکھیں اس نے کسی بھی پارٹی کو سمرتن نہیں دیا لیکن لاسٹ میں ضرور کہا کہ یہ مسلم ہندو مسلم کے مددے پہ چناؤ نہیں ہوگا کسانوں کے مددے پہ ہوگا جس کا مطلب کہ ہندو مسلم اگر کنسولیڈیشن ہوتا ہے تو وہ بی جے پی کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچائے گا ٹھیک ہے جس مسلے کو لے کر کے راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہندو مسلم کا یہ چناؤ نہیں ہے کسانی کا مسئلہ بھی امپورٹنٹ ہوگا لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس چناؤ پرچار کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سنٹر پوائنٹ پر کم سے کم ستہ پکش نے ستہ پکش کی تمام جو بڑے چہرے تمام جو سٹار پرچارک ہیں وہ دیش کے پردھان منتری سے لے کر گریب منتری اور تمام کیندری ستار کے جو منتری ہیں نیتا اتر پردیش آتا ہے پرشن منتر پردیش پر چناؤ کرتے رہے اسے تو ہندو مسلم کے خلافی بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک جو امپورٹنٹ بات کی گئی وہ یہ کہ دیکھیں کہ ہماری سرکار نے شرساسن لائے آئے اور یہاں پر قانون ویوستہ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے درست کیا ہے دیکھو پہلے کوہش تھی جو وکاس کے مددے پر چناؤ ہوگا رہا ہے تو مددہ بدل گیا اور مددہ دھارمی کو روپ میں ہو گیا اور جس کا جکر آج آپ کہہ بھی رہے راکیس ٹکیت نے ایک میسیز دیا ہے کسان کا مددہ اس میں جب دبنے لگا تو راکیس ٹکیت نے اس کو تھوڑا سا مجبوط کرنا چاہا کہ ہم تیرہ مہینے بیٹھے تھے اسی سرکار کے خلاف بیٹھے تھے اور دلی کی جو بھارت کی رازداری دلی کے بورڈر پر بیٹھے تھے ہماری سمشہ حل نہیں ہوئی ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے ویل واپس لے لیے اور امیسی پہ میٹنگ کریں گے وہ میٹنگ ہماری نہیں ہوئی ہے ایسا نہ ہو یہ میٹنگ باد میں بھی نہ ہو تو اس کاران سے بھی پڑھ پڑھا دوسرا راکیس ٹکیت کیونکہ جاٹ بھی ہے تو جاٹ مددہ رہا ہے وہ بھی ایک میسیز انہوں نے دینا چاہا یہ بھی کوئی سیز بات رہی لیکن آج کے ایک خاص کبر تھی آج جب وہ ووٹ ڈال لے گئے راکیس ٹکیت مجھا فرنگر کی سہر سیٹ پر تو اس سمیں کپل دیو اگروال جو وہاں کے ودایق منتری بھی رہے ہیں وہ اس سمیں ان کو ملے ٹکرائے تو آپس میں اچھے ان کی دوستی ہے رسطہ ہے آپس میں کیوں ہی رہتے دونوں تو ایک اچھی محبت کی بات کی پیار کی بات کی گلے ملے تو اس سے ایک میڈیا میں گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کیا ہے لیکن راکیس ٹکیت نے کہا یہ ویوارک ملاقات تھی وہ یہ بھی ایک انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں میرا سہر ہے اور کپل دیو اگر گروال کی بات اگر کہے واسطک بہت جبردست انسان ہے کپل دیو اگر گروال ایک ویوارک انسان ہے ودایق سے پہلے وہ بیٹا ہے بھائی ہے ایسا ویوار اس کا ہے وہ منتری بھی ہے لیکن اس کا جو نیچر ہے ویپکس ہو اس کو ویپکس والے بھی چاہتے ہیں یہی کرنے کی ویپکس کے جو بلکل کٹر پارٹی اور جو کٹر کنڈیڈیٹ اس کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں انٹی ان کے سگے بھائی ان کے ساتھ آ چکے ہیں آج سے پندرہ دن پہلے ان کا ویوار کچھ ایسا ہے تو ایسا ہی آج وہ ملے تھے بیوارک مٹنگ تھی مل گئے راستے میں تو کپل دیوہ گھر وال کا اچھا بیوارت تھا اس لیے وہ آپس میں ملاقات ہوئی بلکل تو یہ یہ ایک میسیج دینے کی کوشش ہوتی ہے اور آپ کا آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی بہت کچھ میسیج دے دیتی ہے چناؤ میں اور وہی شاید میسیج دینے کی کوشش تھی اور اسی کو کلنٹر کرنے کے لیے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلموں کے بیچ یہ چناؤ نہیں ہے یہ کسانوں کے لیے بھی چناؤ بہت امپورٹنٹ ہے انوز اترے صاحب ہمارے سے جڑ گئے انوز آپ پچھلی بار تو کھاتا نہیں کھولاتے ایسے بار کوئی امید ہے مجھے لگتا ہے کھاتا کھولنا نہ کھولنا یہ تو جنتا کے ہاتھ میں ہمیں لوگ کھنٹ میں جنتا کو جنازن مانتے ہیں جنتا کے منڈیٹ کو ہمیشہ اس کی کار کرتے ہیں یہ وہی پرچھم اترے پردیش ہے کہ جہاں سے ایک انگریس کا سب سے زیادہ پرچھم لے رہا ہے کہ پچھلی چناؤ میں جنتا کا مزاج کچھ اور ہے یہ جو جنگل راج جنگل راج کا نام لے کرتے ہیں باتے جنتا پارٹی جس طرح سے اترے پردیش میں سکتہ پہ کابی جی جو کسانوں کو اچھے دن کا رہادہ دکھا کر کہ سکتہ پہ کابی جی دیش کے پدھان منطری جی میں چلے کر کے اترے پردیش کی سرکار کے اندر چناؤ کو سب لوگوں نے روایدہ کیا تھا کہ دوہزار بائیس تک دیش کے کسانوں کے اور اترے پردیش کے کسانوں کے آئے دغنی ہو جائے جی تو ہاں دوہزار بائیس کا چناؤ ہے کانگریس پارٹین سے یہ پوچھ گئے سب سے پہنگے تو آپ یہ بتا دیجئے دوہزار بائیس میں جو کسانوں کو آپ نے خود اپنی طرف سے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا لیڈلین ٹیک کی دوہزار بائیس تک ہم آمدنی دگنی کر جائے تو یہ آج کیوں نہیں چناؤی باشنوں میں کہا جاتا کیوں نہیں مکہ منطری کہتے ہیں کیوں نہیں کشی منطری کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے بدائک کے جو امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آمدنی دگنی کر دی کیوں نہیں ساربجنی کر دی کیوں کی آمدنی دگنی کرنا تو دور کی بات ہے جو اس کی لاغت ملے ہے وہ بھی نہیں مل پا یہ کسانوں کو ہاں دیار کیا ہے انہوں نے ان دو سالوں میں خاص طور سے بیتے جو تیرہ مہینے کسانوں نے جو آمدولن کیا ہے جو کالے قرشی قانون جو ان کو پس کوپنے کا پریاد بات دن کا پارٹی کی سرکار جس کو کتر پردیش کی سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنے لیا دا اب جب پردان منتی جی نے معافی مان کر کے کسانوں سے وہ قانون واپس لیے تو یہ کہنے لگے کہ دیشت میں تو قانون واپس ہو رہے ہیں تو یہ بتا دیجئے جب دیشت میں قانون واپس لیے جا رہے ہیں تو یہ کس کے ہیٹ میں قانون لائے تھے اس پر بھی تو جواب دینا چیئے میں نہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم کچھ کسانوں کو منا نہیں پائے انہیں سمجھا نہیں پائے وہ سمجھ نہیں پائے مجھے لگتا ہے آپ نے شہد کل کا پردان منتی جی کا جو ایک ون ٹو ون ایک انٹریو کے نام پہ ان کی جو ایک ڈاکومنٹری آئی تھی سارے چینلز پہ چلی تھی اس میں سپسٹ کر دی انہوں نے کہ ہم دیشت میں ہم نے کسانوں کو یہ کانون واپس لیے تو یہی کمیرس پارٹی پوچھتی جو کسانوں کی بھلائی کے لیے کانون تھے اس پر باتچیت ہوگی تو پردان منتری نے یہ کہا کہ لوگ تنطر میں باتچیت کا دور چلتا رہتا ہے اور بی جے پی کے لوگ جو ہے لگتار باتچیت کرتے رہتے سمباد کرتے رہتے دیکھیں کتنی اور کرنی میں کیسے انتر ہوٹا ہے ان سات سالوں میں دیشت کی جنتہ نے دیکھا ہے یہ تینوں کالے کانون جب لے کے آئے تھے اس سے پہلے بتا دے کیوں نہیں بتاتے باتے جنتہ پارٹی کی سرکار کی کون سے کسان ہو جئے جو کسان جو تیرہ مہینے ہوا اندولن کرتے رہے جو سات سو کسانوں کی آن ریکارڈ شہد آت ہوئی ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کے پریوار آج بھی مان کر رہے ہیں ہمیں بتا تو دیجئے کس کے کہنے پر کانون لے کے آئے کن کو لا پہنچانے کے لئے کانون لے کرتے آئے ٹھیک ہے تو نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے جلدی سے بتا دیا حالانکہ میں نے تو سوال بیسک سوال پوچھا کھاتا کھولے گا نہیں آپ نے اسے ٹال دیا کہا کہ جنتہ فیصلہ کرے گی واقعی جنتہ ہی فیصلہ کرے گی لیکن پھر میں پوچھ رہا ہوں پھر میں پوچھ رہا ہوں امیت ہوگی نا ان اٹھاون سیٹوں میں سر آپ نے محنت کیے پریانکہ گاندھی نے محنت کیے آپ کے پارٹی نے بہت محنت کیے مل جاتا ہوگا کچھ تو جانکاری ملی ہوگی کہ ہمارے فیور میں اتنے ووٹ پڑے اس اس کنسٹوینسی میں تو جاننا چاہوں کتنی امید ہیں میں جواب آپ کا پرشن آگے میں جواب دوں دیکھیں ان اٹھاون سیٹوں میں پاؤنے سیکھ مہتر ایسی پارٹی ہے جس میں اٹھاون سیٹوں میں چالیس مہینہ امید دوار ہوتا ہے کسی بھی بیل کاف اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو پردیش کی آدھی آبادی جو سب سے زیادہ پردادی اتر پردیش میں ہوئی ہے پورے دیش میں ان کی کون لڑائی لڑ رہا ہے ان کو کون ساتھ لے کے چل رہا ہے کون ان کو آگے ان کو نتیل پردان کرنے کی بات کر رہا ہے سریعنکہ جی نتیل کانگریس پارٹی نے پہل کیا اور جنٹا نہیں اس کو ہاتھو آت لیا ہے ہمارے اتر پردیش کے خاصل سے پچنگ کے جہاں پر آچنا ہوا ہے یہ کونفیڈنس کے کمی ہے گیا سقسین ازاہب یہ کونفیڈنس کے کمی ہے گیا دیکھئے کونفیڈنس کے کمی تو کانگریس میں ہے ہی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے حالانکہ برینکہ گانی نے بہت محینت کی ہے میں نے دو بار سوال پوچھا ایک ہی سوال میں نے دو بار پوچھا آپ پتہئے مجھ سے کیا جواب کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ شرمہ صاحب فرتنس شرمہ صاحب وہ کہہ رہے ارتالیس سیٹے جیت جائیں گے اٹھاون ارتالیس سیٹے جیت جائیں گے پولٹیکل پارٹی تو دعویٰ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں نیتا تو دعویٰ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہوایی فائرنگ کے لیے جانے جاتے ہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا میں اس کے بات سم مان کرتا ہوں سن لیتے ہیں کانگریس سکسین ازاہب اس سن لیتے ہیں دیکھیں کانگریس اس چناؤں میں سیٹے جیتنے کے لیے آئی ہی نہیں ہے کانگریس نے جو بھی محنت کی ہے پرینکا گادی نے جو بھی محنت کی ہے جو ان کا کھویا ہوا جنادار تھا جو ان کا کیڈر لگ بک ختم ہو گیا تھا اس کیڈر کو بیلڈ کرنے کی ایکسرسائز ہے اور کانگریس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ آگے کی تیاری کر رہے ہیں تو لانگ ٹرم پلیننگ کے لیے آئے ہیں تھوڑا اپنی واپسی کرنے کے لیے آئے ہیں سیٹے جو ان کو مل جائیں گی وہ ان کا بونس ہے وہ سیٹے جیتنے کے لیے نہیں آئے لیکن پھر بھی میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کانگریس نے ایک اچھی راجنیت کی شروعات کی ہے اس کے پولٹیکل ارث ہے نشتر روپ سے لیکن ایک اچھی راجنیت کی شروعات کی ہے جہاں اتنی بڑی سنکھیاں میں محلاؤں کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ ساری پارٹیاں محلاؤں کو لگ بگ نظرانداز کرتی ہیں پولٹیکس میں تو کانگریس نے ایک ہیلڈی راجنیت کی شروعات کی ہے جو مجھے لگتا ہے دور تک جائے گی نہیں سکسینہز آپ جب دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں ہو رہے تھے تب بھی اہی باتیں کہی جا رہی تھی کہ کانگریس جو ہے دوہزار بائیس کی تیاری کر رہی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگلے چناؤں کے لیے تیاری کر رہی ہے تو یہ ٹائم شفٹ آگے بڑھتا جا رہا گیا ٹائم تو آگے بڑھے گا کیونکہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اور اس کی محلاؤں کو جس طرح کی محلت کرنی چاہیے کانگریس اس طرح کی محلت نہیں کر پا رہی ہے اور جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے چاہیم راجیو گاندی کی بات کریں پرینکہ گاندی نے ادھر کچھ مہینوں میں محلت کی ہے لیکن وہ دو چار چھ مہینوں کی محلت سے پولٹیکل پارٹی کھڑی نہیں ہو سکتی اور چناؤں میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتی دن رات محلت کرنی پڑے گی کسی بھی راجنیتک دل کو پاس سال محلت کرنی پڑے گی تب ہی کانگریس اپنی جو کھوئی ہوئی زمین ہے اس کو واپس لا سکتی ہے محلت کرنی پڑے گی لیکن جو کسانوں کی پارٹی کہہ جاتی ہے سوال آپ سے سوڑنے شرمہ صاحب جو کسانوں کی پارٹی کہہ جاتی ہے اس پارٹی نے کیا صرف کسان آندولن کے بھروسے ہی سب کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ کی پارٹی بھی جب گھٹ بندن ہوا سماجوادی پارٹی سے تب ایکٹیو دکھائی دی میرا سوال یہ ہے کہ پانچ سال کی سیاست پارٹیاں ہارنے کے بعد کیوں نہیں کرتی ہیں بی جے پی کے طرح ایکٹیو پارٹیاں کیوں نہیں دکھتی ہیں آپ ہار گئے تو بھی آپ جنیتہ کے بیچ جاتے رہے جنیتہ کی بات کرتے رہے جنیتہ کے مدے اٹھاتے رہے ہم نے اتر پردیش میں دیکھا کہ وپکش گون ہو گیا وپکش غائب ہو گیا اور جب چناؤں نزدیک آئے دوہزار انیس میں تو ایکٹیو ہوئے اور اب دوہزار بائیس میں جب چناؤں ہو رہے تو چاہے وہ کانگریس ہو آر ایل ڈی ہو سماجوادی پارٹی ہو تمام لوگ ایکٹیو ہوئے چار پانچ مہینے پہلے اور یہی بتانے کی کوشش بار بار بی جی پی بھی کرتے رہی کہ دیکھیں چناؤں موصب میں آتے پھر غائب ہو جائیں گے شرمز آپ دیکھیں میرا سممیسن یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جنتہ سے ہم لوگ کٹے ہوں ہمیسا جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں لگے رہے ہیں اگر جنتہ کے بیچ میں ہم نہیں ہوتے تو آج اسی شتی پہ نہیں ہوتے کہ ہم سرکار بڑھانے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ابھی ابھی میرے متر نے کہا ہے کہ وہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا پردان منتری کی بات بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیر سیت میں قانون واپس لیے میں یہ پوچھا چاہتا ہوں اگر یہ بہت اچھے ان کے پاس اچھے جنتہ سے نراض نہیں تھی تو بتائیے کہ کچھ دن پہلے ان کے گرہ منتری کیوں ہمیں نمتن دے رہے تھے انہوں نے نمتن دیا ہمیں کہ ہماری پارٹی میں آپ آ جاؤ بعد میں آ جاؤ پہلے آ جاؤ یعنی یہ مانتے ہیں کہ کسان ان سے بہت نراض ہیں کسان بوری طرح سے ان سے نراض ہیں ابھی بات یہ بار بار ہر آپ نے گھوزن پتر میں لارہے ہیں جو بھگتان کا مددہ گنے کا مددہ میں ابھی ایک منٹ پر آپ کو بتایا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی گنہ ملکہ بھگتان نہیں کر پائے دوہزار سترہ اٹھائرہ کا بیس بیس کروڑ ان کا ابھی بکایا ہے اب میں بتایا چاہتا ہوں کہ بیس اور اکیس کا تین ہجار ساتھ سو باؤن کروڑ ان پر بکایا ہے ابھی گنہ منتری خود ہارنے جا رہے ہیں میں بتا دوں اور ان کے میل کا جس میل میں وہ گنہ ڈالتے ہیں اس وہ ابھی بکتان نہیں ہوا ہے اب وہ بڑا ایتیازک یہ بات ہے کہ وہ بھی ہاریں گے چناؤ اس بار جو ہے یہ جیتنے نہیں جا رہے ہیں ان سے پوری طرح سے سب ناراض ہیں کسان ان سے ناراض ہیں اگر کسان ان سے ناراض نہیں ہوتا آپ بتے تہرے مہنے ساتھ سو سے زیادہ ادھک سعادت اور ایک فوندور پردان منتری ڈائلوگ پردان منتری کیا کرتے رہتے ہیں بتائیے کہاں ڈائلوگ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آج دو مہنے بعد بھی جس ایم ایس پر گارنٹی کی انہوں نے لکھے انہیں پرچہ دیا تھا اس پر آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو کب یہ کرنا چاہتے ہیں یہ جنتا جانتا عربی کرسی منتری کا اسے بعد میں بھی بیان آیا کہ جیسے واپس یہ گنہ کے بھکتان کا بڑا مسئلہ ہے اور جس مسئلے کا ذکر پردان منتری اور مکہ منتری بار بار کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے قریب قریب ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا بھکتان گنے کا کروایا ہے کیا ہے تو واقعی زمینی حقیقت کیا اگر زمینی حقیقت جو شرما صاحب بتا رہے ہیں وہ حقیقت ہے تو کسان خاص طرح پر گنہ کسان بی جے پی کے بٹن نہیں دبائے ہوں گے نتیجوں کے لئے انتظار کرنا پڑے گا گنہ منتری ہارتے ہیں جیتے ہیں دستاری کا انتظار کرنا پڑے گا فیلال ایک چھوٹے سا بریک کے لئے رکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے اس چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے اپ ڈیٹ جو چھے بجے کے بعد کی بھی جو آنکڑیں وہ تھوڑی در میں آنے کی امید ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ ہم آپ کو کریں گے لیکن سکسینہ صاحب ایک چھے جلدی سے بتا دیئے کی چونکہ ابھی پرشمی اتربدیش میں ہی ووٹنگ ہو رہی ہے نیکسٹ فیز میں بھی تو جو مسئلے اس بار کے رہے اولموسٹ وہی مسئلے نیکسٹ فیز میں بھی رہیں گے اور میں یہ جاننا چاہتا ہے ایک ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے اس چرلڑ میں فرسٹ فیز میں کہ بھائی بہت نارازگی سرکار کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اگر نارازگی ہوتی کسانوں میں نارازگی ہوتی اور جو کسان ہی کرتے ہیں اگر نارازگی ہوتی تو یہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے کم سے کم پیسٹ فیز دی کے آس پاس ہونا چاہیے تو کیسے لگتا آپ کو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا انوان بھی یہی تھا کہ پانچ بجے تک کم سے کم سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری تو ووٹنگ پرسنٹیج کروس کر ہی جائے گا جو کی نہیں ہوا تو مجھ کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید کسانوں کا جو مدہ ہے وہ جس طرح سے دکھائی دے رہا تھا اتنا پرباوی ان چناؤں میں نہیں ہوا اور اگر ایسا ہوا سچ میں تو بی جے پی کو جتنا نقصان کا ہم انمان لگا رہے تھے سارے لوگ بی جے پی کو اس طرح کے نقصان نہیں ہوگا اور گنے کے بارے میں میں بہت ہی کنفیوزنگ چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کہنا چاہوں گا کہ بی جے پی کو یا کسی بھی پارٹی کو جتنا کلپریٹ بتایا جا رہا ہے اتنا ہے نہیں جو گنے کا سارا بھکتان کا ماملہ اس کا بیک لاغ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرکار آتی ہے وہ پچھلا بیک لاغ ہی کلیر کرتی رہتی ہے اور آگے کا نہیں ہو پاتا یہ ایک ایسی سمجھ سے آئے جس کو کوئی بھی پارٹی چاہے وہ سمجھوادی پارٹی ہو بی ایس پی ہو بی جے پی ہو وہ ایک لانگ ٹرم سلیوشن اس پرابلم کا آج تک نہیں کر پائیں تو اگلے فیز میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کا مددہ رہے گا اب کتنا وہ پرباوی ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایک اور جو بڑا مددہ ہے جو اس چناؤ میں بھی مجھے لگتا ہے کام کرے گا اگلے میں بھی جو ہندو اور مسلم کا پولرائزیشن ہے اور جیسا ہم نے پچھلے ویدان سبح چناؤ میں بھی دیکھا کہ بی جے پی نے کوئی بھی مسلم امیدوار میدان میں نہیں اتارا اس بار بھی آج جتنی سیٹوں پہ ووٹنگ ہوئی ہے بی جے پی کی طرف سے کوئی بھی مسلم کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو یہ کہیں نہ کہیں بہت کلیر سگنل ہے مسلم ووٹرز کے لیے کہ جو ہندو ووٹ کا پولرائزیشن ہے وہ بی جے پی کی طرف ہوگا اور بی جے پی نے اس کے لیے اپنے طرح سے بہت ساری کوشش بھی کی ہے ایک اور جو فیکٹر جو اس فیز نیکس فیز سارے فیزز میں کام کرے گا وہ ہے کی سورنوں کا ووٹ اور بی جے پی نے بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گرہ راج جمنتری کے لڑکے کے اوپر جو چارج آیا جو آلموس جس لیول پہ ہے اور جس طرح سے کیس چلنا ہے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ اگر ہم دیکھیں باوجود اس کے ہائی کورٹ سے آج ان کو زمانت مل گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے فیور میں ہو سکتا ہے جائے جات اور گوجر ورسز ہم سوار ووٹ دیکھیں یہ جو سارے فیکٹرز ہوں گے یہ آج اور سیکنڈ فیس دونوں میں کام کریں گے بلکہ ذریع شویند جی آپ تو پشن مطلب پدیش سے آتے ہیں یہاں کے لوکل ایشوز کو بھی آپ بہت اچھے ترگے سمجھتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گنے کے پیمنٹ کو لے کر کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کیا جس پر کسان آگے آ کر کے بی جے پی کے خلاف ووٹنگ کر رہے ہیں ایسا دکھ رہے ہیں کیا دیکھو پہلے تمہیں اچھا سوال ہے آپ کا گنے کے مددگا یہ تھوڑا سا سکشنہ صاحب کا جو ویشہ تھا میں کلیے کر دوں گنے کا جو مددہ ہے یہ کمبھیر اس لیے ہے جو 20-30 سالوں سے ایسا ہوتا رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم 15 دن میں پیمنٹ دیں گے اگر وہ 15 دن میں پیمنٹ دیں گے بچے گا تو جو وہ 15 دن میں پیمنٹ دینے کی بات کہی تھی تو پھر وہ بیلنس کیوں بچا پچھلے سال کا یا ابھی سرندر سرما جی نے کہا وہ 2019-2020 کا کیوں بچا تو اس لیے وہ وہاں کہیں نہیں کہیں گڑ بڑ ہے اس میں صدار کی آوشتہ ہے دیکھو کسان کے وشے میں ایک چھوٹی بات کہنا چاہوں گا دکھ کا وشے ہے اس کا گھنہ ہے اس کا اتپادن ہے وہ اپنا اس کا قیمت رکھنے چاہیے وہ رکھی نہیں پاتا بچارہ ہر پروڈکٹ کی قیمت وہ پروڈکٹ کا نرماتہ رکھتا ہے اسی قیمت وہ خود نہیں رکھتا انڈسٹری رکھ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ گنہ لے کے جاتا ہے سکر فیکٹری میں خود دے کے آتا ہے اس کو اس کو دینے کے باوجود بھی جو صدام ملتے ہیں اس کے پندرہ دن میں نہیں ملتے ہیں اور پندرہ دن میں ایک بات اور کہہ دوں نیام کے انصار 20 سال سے پہلے سے چلتا رہا ہے کہ پندرہ دن میں نہیں دیئے تو 60 دل دیاز دینا ہوگا لیکن آج تک بینہ کورٹ کے بیاز بھی نہیں دیا کسی بھی سکر انڈسٹری نے اور سرکار اس میں تب ہی دے پائی دلوا پائی جب کورٹ نے کہا ہے تو یہ اس لیے بیلنس بچ کے آتا ہے یہ گمبیر مددہ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو اچھے سے لینا چاہیے تھا اگر لیتی تو جیدہ لاب ہوتا آج جو نقصان تھوڑا سا اس میں پورتی ہو جاتی نہیں ٹھیک لیکن سنکل پتر میں تو اس کا ذکر ہے ورما صاحب آپ جو کرنے ہی پائے اس بار کے سنکل پتر میں اس کا ذکر ہے پشنمتر پدیش تو ٹارگٹ کر کے آپ لوگوں نے کہا آپ کے سنکل پتر میں ہے کہ 15 دنوں کے اندر بھگتان کر دیں گے لیکن ویروہ دی یہ سوال پوچھ رہے ہیں ایکسپرٹ یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے پانچ سال میں اگر 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کرا پائے تو اب ایسی کون سی جادو کی چھڑی چلا دیں گے گھما دیں گے جس سے 15 دن کے اندر گنہ کسانوں کو ان کے محنت کی کمائی ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی وہ تو آپ کو آکڑوں کی نجر سے دیکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگر کسانوں کی جب پانچ سالوں میں کیا کیا یوگی سرکار نے اور اس سے پہلے دس سالوں میں کیا ہوا دیکھئے آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اتر پردیس طرف کی تب ہی کر سکتا ہے جب کسانوں کے حالات بہتر ہوں آرتی جنتہ پارٹی اچھی طریقے سے جانتی تھی اس لئے اپنے سنکل پتر میں اتنے صاحب صاحب کہا کہ کسانوں کی بہتری کیلئے وہ کام کریں گی تب سے پہلا کام کیا کرنا تھا ہم کو کہ جو کرج میں نہ دے اتر پردیس کے کسان تھے چھوٹے شادوں کے سنکال میں بھی کرج ماپ ہوئے تھے کل ملاکے ایک سو سرسٹھ کروڑ کرج ماپ کیا سماجوادی پارٹی نے اور بسپا نے تین ہزار کروڑ ماپ کیا تین ہزار ایک سو سرسٹھ کروڑ اور چھتیس ہزار کرج ہم نے ماپ کیا کرج سے کسان آجاد ہوئے گنے کی خرید کتنی کی ہم نے یہ بھی آپ جان لیجئے سماجوادی پارٹی کے سنکال میں جو گنے کیサانوں کا بھوکتان ہوا اہک کل ملاکے اہدا ہزار کروڑ کا بسپا کے ساسن میں 95000 کروڑ کا بھوکتان ہوا اور ہمارے 5 سال کے تین کروڑ میں ایک لاکھ ستاون ہزار کروڑ کا بھوکتان ہوا ایک لاکھ ستاون ہزار کروڑ pاب Ps پچھلے دس سالوں میں ہم سے پچھلے دس سالوں میں جو کام ہوا پچھلے پانس سالوں میں ہم نے کام کیا اور جو ہم نے بھکتان کیا اس میں گیارہ ہزار کڑ وہ بھی تھا جو سماجبادی پارٹی کے ساسن میں ہمارے اوپر چھوڑا گیا تھا اس سے پہلے کی کنڈیسن بھی آپ دیکھیں نا دس سال میں ونتیس چینے میں نے اترپردیس میں بھی کی ہیں بنتیس چینے میں نے سرکاری چینے 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 ملے تمازبادی پارٹی کے ساسن کال میں اور بسپا کے ساسن کال میں اپنے اوپردیس کے اونے پونے داموں میں پیز دیا گیا ہم نے کیا کیا ہم نے بیچ چینی ملوں کو آدھنک ڈھنگ سے تبدیل کیا تین نئی چینی ملے ہم نے کھولی تو یہ کام ہم نے کیا اوپردیس کے کسانوں کے لیے اگر آپ ڈیٹا اور لینا چاہیں گے چینی پادن کتنا ہوا وہ کھڑا بھی ہمارے پاس ہے وہ آکڑا بھی ہمارے پاس ہے اتناول کا پادن ہم نے کتنا کیا وہ بھی ہمارے پاس ہے کسانوں کے دوسرے بھلے کے لیے ہم نے کتنا کام کیا وہ بھی ہمارے پاس ہے کچھ لوگ پرسپسن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لگاتار ہوتا رہا ہے دو جار چودہ کے الیکسن کے بعد سے دو جار سترہ کا الیکسن آیا تھا اس میں بھی پرسپسن بنانے کی کوشش کی گئی لیکن پرسپسن سے نہیں حقیقت سے چیزیں بدلتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیس کے جو مدداتا ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں یوگی سرکار نے ان کے لیے کیا کیا پچھلے دس سالوں میں اتر پردیس اور ہندوستان کی تصویر کیسے شرمہ صاحب آکڑیں تم سامنے آگئے یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ ایکچھل آکڑیں ہیں یا بھی بی جے پی کا یہ کچھ ہوائی آکڑیں ذرا ہمارے درشوں کو بتا دیجئے سویندر شرمہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھگتان نہیں ہوا دوہزار سترہ اٹھارہ کا بھی بھگتان باقی ہے لیکن ورما صاحب بتا رہے کہ بھائی پچھلی سرکار جس کے ساتھ آپ گٹ بندن میں ہیں انہوں نے صرف پچپن آزار کروڑ روپے کا بھگتان کیا تھا اپنے پانچ سال میں اس سے پہلے پنچانوی آزار کروڑ کا بھگتان ہوا تھا اس سے بھی لگ بگ آدھے بھگتان کیا اور اس پارٹی کے ساتھ مل کر کہ آپ چناوی میدان میں ہیں اور کہہ رہے ہیں گنہ کسان آپ کے فیور میں ہیں اور سریش شہرہ جو ہے وہ ہر جائیں گے چناو میں ان سے پوچھا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا دیجئے کتنا بھگتان بھگتان آپ ان کی بتا دیجئے بھگتان تو زیادہ ہوا نا شرمہ صاحب بھگتان زیادہ ہوا یہ ایک سپ کیجئے نا پہلے پہلے بھگتان زیادہ ہوا دو سرکاروں کے برابر یوگی سرکار نے بھگتان کیا یہ ایک سپ کر لیجئے پھر ورما صاحب سے آپ کا اگلہ سوال لے لوں گا میں جب کہہ لوں کچھ بات میری بھی سن لیجئے بھائی جی میں نے یہ عارف لگایا کہ ابھی سترہ اٹھارہ اور بیس اکس کا گنہ ملکہ بھگتان سیس بچا ہے یہ میرا عارف ہے اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جہاں سنکلپل کی بات کرتے ہیں یہ آپ سترے کا ان کا سنکلپل اٹھا کے دیکھ لیے انہوں نے اس میں بھی واحدہ کیا تھا کہ ہم چودہ دن میں گنہ ملکہ بھگتان کریں گے اور میں آج پھر اسی کو لیکھ آیا ہے کیا جردتین ہے جب انہوں نے پہلے بھگتان ہو رہی چودہ دنوں کو کر رہے تھے کیا جردتین ہے بھگتانے کی کسانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج بھی آٹھ ہزار سات سو کروڑ روپے کا بھگتان بیاج جو ان کے گنہ ملکہ بھگتان پر بیاج دینا ہے جو چودہ دن کے بعد انہوں نے بھگتان کرائے ہوں گے وہ ابھی بھی بکایا ہے ان پہ میں تو آروپ لگا رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا ہے یہ ان کے رات سبح میں ان کے گنہ ان کے کرسی منتری گنہ نہیں نہیں آپ کو جو ووٹ کریں گے گنہ کسان جو آپ کو ووٹ کریں گے وہ تو کیالکولیٹ کریں گے نا شرما صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلی سرکار نے جس کے ساتھ آپ گٹ بندن میں ہیں اس سرکار نے کتنا پیمنٹ دیا کتنے کا بھگتان کیا وہ تو کیالکولیٹ کریں گے کسانی ہیں ان کو بہتر سے پتا ہے کہ دوہزار سترہ تک ان کے جیب میں کتنے پیسے آئے اور دوہزار سترہ سے بائیس تک کتنے پیسے آئے نہیں وہ سکار پہاں ہے انہوں نے کم بھگتان کیا تو اور ایسے یہ جانے والے ہیں بھئی انہوں نے بھی تو نہیں بھگتان کیا نا جو وادہ کرکائے تھے یہ ان کے گھر کی نہیں یہ تب کانون بنا ہوا ہے کہ چوتھ دن میں بھگتان کریں گے نہیں تو پھر بیاد دیں گے بیاد تک تو دیا نہیں ہے اب انہوں نے بھگتان کی دپاس پچھلا بھگتان نہیں کر پائے ابھی تو آگا ہے بیاد دیا یہ تو کانون ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ کیوں بار بار سنکل پتھ میں اسی چیز کو لاؤ رہے ہیں اگر انہوں نے سترہ میں سنکل پتھ میں لائے تھے اور انہوں نے بھگتان کیا تھا تو اب کیا ضرورت پڑی انہیں یہ صرف بہترزار یہی نہیں ہے میں ان سے اور بھی بات پوچھا چاہتا ہوں یہ عوارہ پسوں کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے بتا دیجئے یہ ایک بڑا مددہ ہے عوارہ پسوں کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے خاند کیلئے کسان لائن میں لگتا رہا ہے ڈنڈے بجت کی خاند کی سبسیڈی انہوں نے وہیسے بھگٹا دی خاند ملنا نہیں ہے کسانوں نے آتھ ہمتہ کیے بتا دیجئے کہاں چلے گئی ہے یہ جب گل میں بیجے بھی تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کھٹی کیا ہوتے مجھے پتا کیسے کیسے پرسان اٹھانی پڑھ یا خاند کیلئے لائن میں لگنا پڑا میرے پیٹا جو کیسے کیسے لائن میں لگنا پڑا ٹھیک ہے بھائی کیسے لائن میں لگے ہیں انو دیتری صاحب ٹھیک ہے آپ سکسینہ صاحب نے آپ کی تعریف کی ہم بھی تعریف کر دے پوزیٹیو راجنیتی کر رہے آپ لوگ کیاڈر کو آپ مضبوط کرنے کی کوکشش کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں میں دوہزار چوبیس بھائی سب میں آگا نہیں انو دیتری صاحب تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں انس کو بھی سن لیتے ہیں ٹھیک ہے اترپردیش میں بہت زیادہ ان کا جنادھار نہیں رہا پچھلے چڑھاؤں کے آدھار پر اس بار کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی دس مارچ کی بات لیکن ان کا سننا ضروری ہے دیش میں وپاکشی پارٹی کانگریس ہے اس کا سننا بہت ضروری ہے فرما صاحب سن لیتے ہیں انوز جتری صاحب کو انوز صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پوزیٹیو راجنیتی کہ اترپردیش میں مہیلاؤں کو چالیس فیصدی ٹکٹ آرکشڑ کیا آپ مہیلاؤں کی بات کر رہے ہیں آپ مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں نوکریہ جو آپ بیس لگ سرکاری نوکریہ دیں گے اس میں بھی چالیس فیصدی یا تیتیس فیصدی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کو آرکشڑ دیں گے لیکن سوال یہ ہے ویپکشی پوچھتے ہیں کہ بھائی اترپردیش میں تو ٹھیک ہے آپ چالیس پرتیشت آرکشڑ مہیلاؤں کو دے رہے ہیں ٹکٹ میں بھی لیکن بھگل کے اتراخر میں آپ نہیں دے رہے ہیں پنجاب میں نہیں دے رہے ہیں گواہ میں نہیں دے رہے ہیں لیکن کندن جی میں آپ کے پرشنوں کو ایک ایک کر کے اتر دوں گا لیکن اس سے پہلے میرا نیوی دن ہے جرائی میری بات پر تو ترس اتر دے دیں گے کیا آپ کے چینل نے بھی کچھ ریزرویشن کر دیا ہے کہ جس کے جتنی سنکھیا ہوگی سیٹوں کے ساتھ ان کو اتنی سساپ سے بولنے کا موقع دیا جائے نہیں سر برامر موقع موقع دیا ہے یہ بلانے سے پہلے کہ آپ نے جتنی سنکھیا ہیں میں نے پہلے راؤن میں آپ لیٹ سے جڑے آپ کو موقع دیا جیسے جڑے آپ کو موقع دیا اس راؤن میں آپ نے ابھی بولا آپ نے ابھی بولا نہیں میں نے ورما جی کو روکنے کے لئے کہا کہ کانگریس کو سننا ضروری ہے نہیں تو ورما جی بولتے رہے انوز صاحب مدے پر آئیے مجھے گھور آپتی ہے آپ کی شب پہ آپ ان کو مت روکیں گے ہم روکیں گے زمین پر ہم روکیں گے لیکن آپ یہ مہربانی دکھانے کے لئے محرمانی میں نہیں دکھا رہا ہوں میں کہا سننا ضروری ہے ورما صاحب جو کی نون سٹاپ وہ جواب دینا چاہتے تھے شرما صاحب کو تو میں نے ان کو روکنے کے لئے کہا کہ کانگریس کو سننا ضروری ہے چلیے میں اپنے شمد اترے صاحب میں اپنے شمد واپس لے لیتا ہوں اب مدے پر آئیے دنے والد دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤ یہ جو پچھی میں آجے یہ کون بولے بیچ میں کون لوگ لٹا رکھتے ہیں 32 سال آجی جنگو بڑھانے کا خواب سن لیجیے کیا کیا اتر پردیش میں ڈبلزین جن کی سرکارنے آپ نے کیا حالات پہلے کیا ہے اس دیش میں آج ہجاب اور ڈھمشے کے اوپر آپ ہوا کے اوپر دیش کو لڑانے بیڑانے کے علاوے کوئی ہے مدہب کے پاس سنشان کبرستان کے علاوہ کچھ ہے ابباجان بھائی جان کے علاوہ کچھ ہے آپ کی بس پولنے کو سنشان کبرستان کے علاوہ کچھ مجھے اس کے علاوہ کچھوں کو کنگریز کے پروکٹر organs ترمیلیب نہیں لیا کنگریز کے پروکٹر انو جترے صاحب سن لیتے مجھے ورمہ صاحب سن لیتے برمہ صاحب پردیش کی جنٹا وہ بھولی رہی ہے ہاتھ رفکارڈ اور اس ہاتھ رفکارڈ کی بیٹی کو جس کے ساتھ جگنے افراد پردیش کی سرکار نے پردیش کی پولیس نے کیا جو آدھی رات پہ جس کو پیٹرول سے جلا دیا انہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپرادیوں کے پس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جنٹا ماس پردیش کی مجھے ایک بریک لے رکھنا ہے اور آپ نے جو کار کس کی کتری سیٹے اس کے ادھار آدھار پر کیا آپ بولنے کا موقع دیں گے اس کا جواب دے رہا ہوں آر ایل ڈی کی سیٹے تو آپ سے کم ہیں آر ایل ڈی کی جو پروگتہ ہیں ان سے میں نے ڈیبیٹ کے شروعات کی اور سب کے بعد دو دو بار گیا ہوں راؤنڈ میں سب کو برابر موقع میں دینے کی کوشش کرتا ہوں کسی کی ساتھ بھیدباؤ نہیں کرتا اس کی ایک سیٹ ہو سات سیٹ ہو یا تین سو چوبیس سیٹ ہو سب کو میں برابری سے دیکھتا ہوں اور برابری سے موقع دینے کی کوشش کرتا ہوں فلالوکر ایک چھوٹ سی بریک کے لئے اس چرچہ کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹ سی بریک کے بعد تو تربردیش میں پہلے چینلڑ کا مدھدان ہو چکا ہے اور ابھی تک جو جانکاری ہے چھے بجے کے بعد ووٹنگ ہوتی رہتی ہے کیونکہ جو لوگ چھے بجے تک پورنگ سٹیشن میں پہنچ جاتے ہیں گیٹ بند ہونے تک ان کو بھی ووٹ دینے کا ادھکار ہوتا ہے سب کیلکولیٹ کرے گا چونہ وائیو پھر جانکاری دے گا ابھی تک جو ادھکاری کانکڑے ہیں جو ابھی تک میں جان پا رہا ہوں وہ 57.79 فیصد یہ یہ بڑھے گا امید کی جا رہی ہے کہ 60 پلس یہ آنکڑا جائے گا سیکنڈ فیز کے لئے چناؤی مہداد میں اب پردھان منتری بھی کود پڑے ہیں پردھان منتری نے آج سارنپور میں ریلی کی متداتاؤں کو لبانے کی کوشش کی اور فرسٹ فیز کے متداتاؤں سے یہ بھی کہا کہ میں معافی چاہوں گا آپ کے پاس میں نہیں آیا چناؤ پرچار کے لئے سکسینہ صاحب یہ اچھی جلدی سے پرشیم اقتربردیش کی جب بات ہوتی ہے تو کسانیت کی بات ہوتی ہے گھنہ کی بات ہوتی ہے اور جو سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے وہ کانون ویوستہ کی بھی بات ہوتی ہے ہندو مسلم تو چلیے ٹھیک ہے ہندو مسلم کے مسئلے کو بھی اچھالا گیا اٹھایا گیا اور اس پر سیاست کی گئی پولرائزیشن کی کوشش کی گئی لیکن کانون ویوستہ کے مسئلے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایج کسی کو دکھائی دے رہا ہے کس کو ایج ملنے والا ہے کانون ویوستہ کے مسئلے پر نشت روپ سے ایج جو ہے وہ بی جے پی کو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کانون ویوستہ بہت اچھی ہے لیکن بی جے پی نے یہ پرسیپشن کیریٹ کر دیا کہ ہم کانون ویوستہ کو بنائے رکھ سکتے ہیں باوجود اس کے کی بڑے پیمانے پر اپراد ہوئے ہر طرح کے اپراد ہوئے آرگنائز کرائیمز ہوئے ہاترس سے لے کے لکھیمپور کھیری جیسی گھٹنائی ہوئی جو سینگر کا جو ریپ کا کانڈ ہے وہ ہمارا اڑنا ہوئے وہ ساری چیزیں ہوئیں پھر بھی بی جے پی نے یہ پرسیپشن کیریٹ کر دیا کہ ہم ایک اچھا شاصن دے سکتے ہیں لائنڈ آرڈر مینٹین کر سکتے ہیں اور بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے بی جے پی نے اپنے کیمپین میں بی ایس پی اور ایس پی کا جو شاصن تھا اس میں یہ گنانے کی کوشش کی کہ اپراد کی حالت بہت خراب تھی تو وہ پرسیپشن کہیں نہ کہیں بی جے پی کے فیور میں جاتا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ میں پھر سے دورانا چاہوں گا کہ لائنڈ آرڈر کی استطیق اترہ پردیش میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کی پروڈیکٹ کی جاتی ہے اور اس کو صرف آکھنوں کی درشتی سے آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ صرف انکاؤنٹرز آپ دیکھ لیجے یا جتنے لوگ اریسٹ ہوئے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیا چارشیٹ داخل ہوئی کیا کوٹ میں ٹرائلز ہوئے کیا کنوکشن کا ریٹ بڑھا اگر یہ آکھنے بھی سامنے ہو تب ہم یہ تہہ کر پائیں گے کہ کانون ویوستہ کی استطیق سودری ہے یا نہیں سودری سرکل شرما صاحب آپ جس پارٹی کے ساتھ گٹ بندن میں آپ کی پارٹی اس کی امیت خراب بتائی گئی اور تھی بھی ایک ٹائم میں اب نئی طرح کی سیاست کی بات اکھلی شاہدوں بھی کرتے ہیں لیکن کانون ویوستہ کے مسئلے پر تھوڑی ناراضگی ووٹس کی دکھے گی کیا جب نتیجہ آئیں گے دیکھیں کانون ویوستہ کا مدہ بھی ایک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی مدہ مدہ تو سب ہیں لیکن مجھے بتائیے اگر کانون ویوستہ اچھی تھی انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے تھے آخر میں یہ جنہ منہ یہ سب یہ چیز لانے کی ضرورت کیا پڑی اور مجھے بتائیے بڑی بات تو اچھی یہ ہے ان کے مخمنتری جو سمویدانی پتہ بیٹھے ہیں ان کی رینگ ویج کیا ہے انہوں نے ایسا بیک فائر کیا کہ ان کے ہوت اڑا دیئے انہوں نے کہا کہ وہ گرمی نکال دیں گے وہ گرمی ایسی نکلی کے ساتھ انہوں نے ان کی گرمی ایسی نکال دی کہ اب یہ اس پر چرچہ کریں گے تو ٹائم کم پڑ جائے گا ویسی بھی ٹائم تھوڑا کم ہے تو انو جتری سے میں سوال لے رہا ہوں انو جتری صاحب جن کے آدار پر مہیلاؤں کے آدار پر ووٹنگ کانگریس کر رہی ہے چناؤں میں ووٹنگ کی امید کر رہی ہے کانگریس کے فیور میں ان مہیلاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلے پانچ سال میں سرکشت محسوس کرتی ہیں اور شہری علاقوں میں رات کے دس گیارہ بجے بھی وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں کندن جی مجھے نہیں لگتا اس طرح کی باتیں کون کر رہا ہے نہ تو استر پردیش کی جنتہ نہ تو استر پردیش کی جو آدھی آوادی ہماری مہنے ہیں وہ بلکل نہیں ایسا محسوس کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ جو دبل انجن کی سرکار ہے اس میں جو کینڈر میں گرہ منترالے میں ہمیشہ جی گرہ منتری ہیں ان کی ان سی آر بھی بھی سیست ستبات ان سی آر بھی نے اپنے ڈیٹا جو بھی بیچے زارے کینے کہ دیش میں جتنے بھی مہیلاؤں کی خلاف جو اٹیڈن کے مقدمے آتے ہیں جو سیکسول اسالٹ کے مقدمے آتے ہیں اس میں 50% کیسز اکتر پردیس سے آتے ہیں اور جو مائلاؤں کے اوپر افراد ہیں جو گمدیر ماملوں کے افراد ہیں جس میں ریپ ہیں آسیا ہیں اور ان کے اس کے مامل ہیں ان میں 23% کی بڑوتری ہوئی ہے یہ ان سی آر بھی کہتے ہیں کانگریس پارٹی نہیں کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کس کی اسی بات کرتے ہیں ہم بھولے نہیں ہیں چھیک ہے میرے پاس تھوڑا کم کم ٹائم ہے ورمان صاحب کو بھی سننے تھے ورمان صاحب جواب دیجئے میں ایک سکنڈ بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کانگریس کے اپنے ساتھی سے ابھی کل پرسو ٹائمس آف انڈیا نے ایک بڑھی اکبار ہے شاندار اکبار ہے ابھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں پڑے لکے میں آپ کو نجی طور پر جانتا ہوں انسی آر میرے کا آکڑا آیا ہے 2017 کا آکڑا آیا 2016-2017 2021-22 اور اگر آپ کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا تو میں آپ کو بھیج دوں گا ہاتھ سپ کے جریعے آپ کو بھیج دوں گا آپ دیکھیں گے کہ دونوں سمیہ کا 2017 کا جو سمیہ تھا 2021-22 کا جو سمیہ تھا جمین آسمان کی دوری آئی ہے آپ رات کی آکڑے میں ہاں یہ بلکل بات سہی ہے کہ ہم ہنڈر پیٹنیز دی اب رات اتر پردیس سے ختم نہیں کر سکے لیکن 2022 پہ جو ہماری سرکار آئے گی تو ہم اس پر بھی کام کریں گے دیکھیں پرسپسن کسی نے کہا ہمارے کسی ساتھی نے کہا پرسپسن بنایا گیا ہے پرسپسن نہیں بنایا گیا حجور حقیقت میں کام ہوا ہے اپنے پرارے سمیہ حقیقت میں کام ہوا ہے تو جنہ دور مہیلائے آپ کی ویور میں ووٹ کریں گی اگر نہیں ہوا ہے تو اگیس میں ووٹ کریں گی تمام ایمانوں کا بہت دور شکریہ آج چرچہ بے شریک ہونے کے لیے تو فرس فیز کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے سیکنڈ فیز کے لیے نیتا لگتار محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فیور میں ووٹنگ ہو ووٹنگ سے جڑی بھی چنان سے جڑی بھی ہر خبر سب سے پہلے آپ نیوز انڈیا پر دیکھیں گے فلال اکرین چھوٹ سو بریک کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ